آج آپ کے لئے بہت خوبصورت سیکٹراز و ڈیجنر کے آئیں ہوں یہاں پر میں نے تیار کیا ہے ایک سکرپس یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہاف انچ میں نے اس کے اندر پیپر پیسٹ کر دیا تھا فیوزن پیپر اس طرح سے اب اس کو میں نے فولڈ کر کے پریس کر دیا تھا اچھے طرح سے اب اس کو میں اس طرح سے سلائے لگا دوں گی یہ دیکھیں بلکل ہم نے اس کی جو سٹیچنگ کرنی ہے وہ کنارے کی سٹیچنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب میں اس کو یہاں پہ اچھے طرح سے سٹیچ کر دوں گی سٹیچ کرنے کے بعد اب اس کا جو دھاگہ ہے وہ میں نے یہاں پہ کٹ کر لینا ہے دھاگہ میں نے یہاں سے کٹ کر دیا تو اس طرح کے مجھے بہت ساری چاہیے اب یہاں پر میں نے ان ساری پٹیوں کو یہاں پہ اچھے طرح سے کٹ کر دیا تھا یہ دیکھیں جی اس طرح سے اور یہ تقریباً میں نے یہاں پر دیکھیں جی اڈھائی ان سے تقریباً میں نے یہاں پہ کٹ کی ہے ان ساری پٹیوں کو اب ان کو میں نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہ چیز آپ نے توجہ سے دیکھنی ہے ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا ویڈیو کو فل وائچ کرنا ہے پھر یہ آپ کو یہ ریزائن سمجھ میں آئے گا کیونکہ یہ بہت سٹائلش اور خوبصورت ساری ریزائن ہے یہ دیکھیں جیس طرح سے میں نے ان پٹیوں کو اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے ساری پٹیوں کو میں نے اس طرح سے پریس کر لینا ہے اب یہاں پر دیکھیں جیس طرح سے میں نے ان ساری پٹکے کو یہاں پر پریس کر دیا ہے اب یہاں پر میرے پاس ایک کیوزن پیپر ہے تین انچ سٹین انچ کا میں نے یہ پیپر لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے فولڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی مارکنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں فنچ پر میں اس کی مارکنگ کر لوں گے اب اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے مارکنگ کر لینی ہے اب یہاں پر دیکھیں اس طرح سے اب ہافی نجو پہ میں نے پھر سے مارکنگ کرنی ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک لمبی لائن لگا لینی ہے اچھے طرح سے میں یہاں پہ مارکنگ کر لوں گی یہ تھی کہ یہاں پہ میں نے ایک لمبی لائن لگا لینی ہے اور یہ دیکھیں جی سمپل سی ہم نے یہاں پہ مارکنگ کی ہے اب اسی کے اوپر ہی ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے اس طرح سے میں اس کو یہاں پہ کٹ کر دوں گی اچھی طرح سے میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہے میرے پاس اب اس کو میں نے فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے یہ میرا ٹراؤزر کا فیبرک کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر میں نے اس کو اچھی طرح سے پیسٹ کر دیا ہے اب اس کا فیبرک میں نے یہاں پہ ایکسٹر جو فیبرک ہے وہ میں یہاں پہ کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے فیبرک کو میں نے یہاں سے کٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے اس کو کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے جو یہاں پر کناہک ہونے ہیں ان کو بھی ہم نے چھوٹ چھوٹ سے کٹس لگا لینے ہے کٹس لگانے کے بعد آپ پیاس کوئی بھی فیبرک گلو اسے اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کو نیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں فیبرک گلو لگا کے اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں پریس کر کے اس کو نیٹ کر دیا ہے اب یہ میرے پاس پیپر ہے ایک اور اس پیپر کے اوپر میں نے جو پٹیاں پریس کر کے رکھی ہوئی تھی ان کو میں نے اس طرح سے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ان پٹیوں کو میں اس کے اوپر ایک ایک پٹیوں کو میں اس کے اوپر رکھتے جاؤں گی اور اس کے اوپر سٹیچیں کر دوں گی اور اس کا جو ہم نے سینٹر کا گیپ ہے بلکل بھی نہیں رکھنا یہ دیکھیں جی اس طرح سے اور میں آپ کے لئے ہر روز ایک نائے ڈیزائن لے کے آتی ہوں تو میرے ڈیزائن دیکھنے کے لئے آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے ساری جو پٹی ہیں ان کو یہاں پر سٹیچ کر دوں گی بہت ہی خوبصورا سا ڈیزائن ہے آپ اسے پینٹ پلاوزو پر بنا سکتے ہیں کیپری پر بنا سکتے ہیں کیپری پر یہ ڈیزائن بہت زیادہ خوب بزرعت لگتا ہے ایک سائٹ سے ہم نے اس کو بنا دیا ہے تو اب ہم اس کو دوسری سائٹ سے بنا لیں گے دوسری سائٹ سے بھی سیم ہم نے اسی طرح سے ہی میں آپ کو کچھ پٹیاں یہاں پر لگا کے دکھا دیتی ہوں سیم اسی طرح سے ہی ہم نے ان کو یہاں پر سٹیچ کرنا ہے ان کے جو کونے ہیں ان کو اس طرح سے آپس میں رکھ لینا ہے اور ان کو ہم یہاں پر سٹیچ کر دیں گے اچھے طرح سے ہم نے اس کی جو سٹیچنگ ہے وہ یہاں پر کر دی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹراوسر ہے اس کے سینڈر میں ہم نے اس طرح سے اپنی ڈیسائن کو یہاں پہ رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کنارے کے یہاں پہ سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب دوسری سائیڈ سے بھی میں نے یہاں پہ سلائی لگا دیا ہے تو اب ہم دھاگہ کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی دھاگہ کٹ ہم نے یہاں پہ کر دیا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے فیوزن پیپر اور یہاں پہ ہے میرے پاس کٹ ورک جو میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ اکثر میں اس کی کٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ ڈیڑھ انچ کی ہے اور اس کا جو یہاں پہ ہمیں ڈیپ لیا ہے وہ لیا ہے وان انچ اب اس طرح سے ہم نے کٹ ورک کو یہاں پہ رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے مارکنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے جتنے بھی ہمارا پانچہ ہے اسی سب سے ہم نے اپنی کٹ ورک کو یہاں پہ مارک کر لینا ہے بہتی پیارا یہ ڈیزائن ہے سٹائلیس سا یہ ڈیزائن ہے فیبرک پٹی کا اور آج کل گرمیوں میں اس طرح کی ڈیزائنگ جہاں وہ بہت زیادہ فیشن میں ہے تو آپ کے ساتھ وہی ڈیزائنگ شیئر کر جاتی ہے جس کا آج کل بہت زیادہ فیشن ہو آپ یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میں نے اچھی طرح سے اس کو کٹ کر کے پیسٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم نے دوسری پٹی کو اس کے بیک سائیڈ پہ رکھنا ہے اور اس کو اس طرح سے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے پٹی کو ہم نے اس طرح سے راکھے اس کو ہم سٹیچ کر دیں گے اپنے کٹ ورک کو بہت دھی دھیان سے آپ نے یہاں پہ اس کی سٹیچنگ کرنی ہے فیوزن پیپر کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی جو سٹیچنگ ہے وہ کرنی ہے آپ کے فیوزن پیپر کے اوپر اس کی سلائن نہیں آنی چاہیے آپ یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے کتنی خوبصورت ہے ہم نے چھوٹی چھوٹی کٹ ورک یہاں پہ بنای ہوئی ہے کوئی بہت بڑی کٹ ورک ہم نے یہاں پہ یوز نہیں کی چھوٹی چھوٹی کٹ ورک ہوتا ہے جو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر ساری کٹ ورک کے اوپر سلائن لگا دینی ہے اور کٹ ورک کے ریزائن بہت زیادہ میں نے اپنے چنل پر شیئر کی ہوئے ہیں آپ جا کے ویزٹ کبھی کر سکتے ہیں اور اب ہم نے یہاں پہ اس طرح سے اپنی ڈیزائنگ جو آئے وہ سوچنگ کمپلیٹ کر دی ہے تو اس کو ہم نے اس طرح سے سیدھا کر دینا ہے کٹ ورک کو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو یہاں پہ سیدھا کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم پریس کر دیں گے اچھے طرح سے اس کے اوپر میں نے پریس کر دیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں سائٹ سے میں نے اس طرح سے فولٹ کر کے فیبرک کو اچھی طرح سے پریس کر دیا ہے پانی لگا گے اب اس کو ہم نے اس کے سینٹر میں اپنے پانچے کو رکھنا ہے اور اس طرح ہم نے اس کی سلائے لگا دینی ہے بلکل کنارے کی ہم نے یہاں پہ سٹیچنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے اس کو میں یہاں پہ سیٹ کر دوں گی سیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے جو کنارے ہے اسی کے ہم اس طرح سے سلائے لگاتے جائیں گے بہت ہی خوبصورہ سنے دیزائن ہے اور جب یہ اس کی یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کی جو سلائے ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ کر دی ہے اور جب یہ دیزائن پورا تیار ہوگا تو بہت زیادہ خوبصورت لگے گا اس طرح سے ہم نے یہاں پہ پلز اٹیچ کرنے ہیں اچھی طرح سے میں نے پلز اٹیچ کر دی ہے یہ دیکھیں جی میں نے بلکل بھی فیبرگلو سے نہیں لگا ہے ہم نے اس کو جب بھی لگاتے ہیں تو ہم اس کو ہینڈ سیچ کر لیتے ہیں یہ تھا ہمارا خوبصورت سا ڈیزائن اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے چنل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بلکل کو بے اچھی طرح سے پریس کر دیں تاکہ میری ہارانی والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتی ہیں نیو ویڈیو میں اللہ حافظ